جی سر آہ آپ سے دوسوال کر رہا تھا ابھی کہ کچھ سال پہلے دوزار تیرہ چودہ کے اندر بارہ کے اندر ایک آرٹیکل آئی تھا دیلی لائن ٹائمز کے اندر موسیق خان جلال ضائقہ اخوانستان کے وہ صاحب کی رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اخوانستان کو نیٹو اور یورپ کے جو کیپٹلززان میں بات ہو رہی ہے کہ ایڈنسٹریٹیوٹیو اگوانستان تو دو حصوں میں جو ہے تقسیم کر دیجئے تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حصہ جہاں پہ افغان تالیبان جو ہیں وہ طاقت کے اندر وہ ان کے حوالے کر دیے جو کابل گورنمنٹ جو ہے نا دوسرے حصے کے اندر جو ہے نا حکومت کرے یہ جوگرپکلی نہیں بلکہ ایڈنسٹریٹیبلی کرنے کا اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ بائیڈن ایڈنسٹریشن کی یہ خواہش ہے کہ آہ افغانستان جو ہے وہ اس کے اندر فوٹ پرنٹ رہے اور تالیبان ہمیں نظر آ رہے کہ اسے نہیں مان لے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے نمبر ٹو اس کے اوپر چائنہ اور ریشن جو دو بڑی طاقتیں ان کا کیا ریاکشن ہوگا دیکھیں پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ آہ افغانستان کے لوگوں نے جس طرح کی تکلیفیں صحیح ہیں اور ایون آہ جو فارن پاورز آئی ہیں جو انویڈرز ہیں ان کے جلاب جس طرح کی ان کے جدو جود ہے وہ تو کلیکٹیو لی اکلیف سے انہوں نے کیا تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی امریکہ کی یہ ڈیزائر ہے یہ ویسٹرن کنٹریز کی یہ ڈیزائر ہے کہ نہیں یا افغانستان کو جو ہے آپ ایتنسٹی کے طور کے اوپر آپ تقصیم کر دیں اگر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے تو پھر اخیرہ سب سے پہلے تو پھر انڈیا کو تقصیم ہونا چاہیے نا اس کے بعد شاید کسی اور بول کا نمبر اکلیف سے چاہتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں وہ ایک مسلمہ قوت ہیں اور یہ میں ضرور کہوں گا آپ سے وٹ بودے سے کہ جی افغانستان کو یونائٹ رہنا چاہیے سب کو اکٹھے مل کے حکومت کرنی چاہیے اور جس کی جس طرح کی آبادی آتی ہے اسی پرپورشن کے ساتھ نیچرم کو حکومت کے اندر اس سب ملنے چاہیے سارے سٹیک اکٹھے ہوں شریعت کا نظام آنا چاہیے اور پھر افغانستان کو ترقی کرنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر باہر سے کوئی قوت اگر آپ بات کرتے ہیں اگر کسی طرح کا اس طرح کا کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے کوئی سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کے جو اپنے ذہن کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو اگر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کی بڑی سیریس ریپرکشنز تو ہوں گی ہوں گی اس کے ریزسٹنس ایک لیا سے بہت آ جائے گی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اگر آپ اس وقت جو افغان حکومت ہے پہلے تو اس کے لیجٹمیسی کا تو میرا خیال ہے ہمیں سائٹ کرنا چاہیے کہ کیا واقعہ وہ جی لیجٹمائز طریقے سے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے کیا افغانستان کی اوورال اگر آبادی کو دیکھتے ہیں دنمرا بوٹس بھی چاہے بین ایک بلی اوکی اکاونٹڈ فار ان فیور اپ اشرف غنی وہ تو آرم اس آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو بلکل ایسا ساتھ ہیں اور پھر انڈیا کا جو انگریس وہاں پر دیکھتے ہیں انڈیا کا جو انٹرسٹ جس طریقے سے دیکھتے ہیں انڈیا نے اپنے آپ کو افغانستان سے سیکلودڈ الادہ ایک لحاظے ہوتے ہوئے دیکھا ایسا لگا کہ یہ جو پیس کا پروسس ہے افغانستان کا اس کے اندر تو انڈیا نظر نہیں آتا تھا تو انڈیا دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد ملکہ ہے کہ جس نے کسی صورت کے اندر بھی دنیا کے حامل میں یا پھر اپنی اس ریجن کے اندر سپیشلی افغانستان کے اندر وہاں کے لوگوں کو ہیلپ آٹ نہیں کیا کہ وہ پیس پر زندگی گزار سکیں بلکہ ان کی زندگی کو میں تو کہوں گا کہ انہوں نے اور مشکل کیا دشوار کیا اس کو مزریبل بنایا اور اسی کی اوپر ایک لحاظے آپ بھی وہاں کو کام کرتے ہیں نظر آتے ہیں یہ جس طرح کے ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں آئیسس کے افغانستان کے اندر آپ سمپلی سے کہ ایسس کی پیچھے سب سے پہلے تو آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں پھر آپ سی آئی اے کو دیکھتے ہیں انڈیا سے ان کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہیں نظر آ رہی ہے but then who is at loss خون کس کا بہر ہے ہمارے افغان بہن بھائیوں کا بہر ہے کسی اور کوئی نہیں بہر ہے اور اسے کے ساتھ اگر یہ بھی کوئی سمجھتا ہے کہ جی نہیں وہ کوئی انٹرنیشنل یا نیٹو کانٹر ٹیرورزم فورس افغانستان کے اندر آپ کے وہ کسی طرح کی کوئی مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکے گے تو جب اتنا یعنی آپ دیکھیں نا یہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے بارہ سو ارب ڈالر خرچ کیا وہاں پر but it is set now we can do ہزار ڈالر یعنی two trillion ڈالر سے زیادہ وہاں پر یہ خرچ کر چکے ہیں and in turn what they have got nothing in a way دیکھا جائے چائنہ کسی صورت میں ان کو سننے کو تیار نہیں رشیہ اکلیا سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے اٹھارہ بیس سالوں کے اندر آپ نے امریکہ کو فوکس ہوتے ہوئے دیکھا میڈل ایس کے اندر اور پھر افغانستان کے اندر اور نتیجے کے طور پر آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ رشیہ کو اور چائنہ کو انڈیا سے آگے نہیں دیکھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس لئے سے افغانستان کو تقسیم کریں تو چائنہ اور رشیہ جو ہے وہ کہجے کہ نہیں آپ تو بڑا اچھا کام کریں بلکل آپ کو کرنا چاہیے بلکہ اس کی زیادہ رزیسٹنس آئے گی اور میں ایک اور آپ سے کہانا چاہوں گا رشیہ کو جو شکست ہوئی سیمٹر نائن اور اٹی نائن کے درمیان بیچ میں افغانستان کے اندر بہت امیلیشن نہ ہو رشیہ کے ایک لیا سے ٹوٹ پوٹ ہوئی پورڈ وار کا خاتمہ ہوا رشیہ کا ایون از سپر پار بھی آپ نے دیکھا اس کو ایک لیا سے ٹوٹتے ہوئے جو کچھ بھی کہہ لیں جو قومیں ہوتی ہیں زندہ قومیں ہوتی ہیں اسپیشلی ایک ایسی لیشن کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پوٹر جیسا لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہو تو وہ یہ ساری چیزیں آسانی سے بھولنے والے تو نہیں ہیں اور اشیاں سے ادروائی بھی کریمس ہیں کہ نہیں وہ کسی کو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے کسی صورت میں تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں یہ جو کچھ بھی آپ اس وقت دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر نیٹو کے شکست کو دیکھتے ہیں امریکہ کے فیملیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور طالبان تو بالکل ہیں اس کے پیچھے سٹلی رشیہ ہے سٹلی رشیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک لیا سے جس کو ایک سین لیڈر ہوگا دیفرنٹلی وہ اپنے مطلوبہ مقاست کی اسی طریقے سے اثر کرے گا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ رشیہ نے کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سے پہلے معایدے ہو چکے ہیں ڈالر ٹرپ نے کیے ہیں ان کو ری ویزٹ میں اس کو اور بہتری کے طرف دے کے جائیں اور ایک اور چیز بڑی حیرانی والی ہے یہ بلال آپ دیکھیں چاہے ویسن پاور ہے انڈیا ہے یا پھر امریکہ ہے آپ نے کبھی ان کے موں سے سنا کہ نہیں جی افغانستان کا بڑا نقصان ہوا ہے we are the the afghan people and we realize کہ نہیں جی ہم نے افغانستان مکمل طور پر تعبیر نو کرنی ہے اور ہم اس کو ایسا سسٹم دے کے جانا چاہتے ہیں جس میں سارے ایک لیا سے مل کریں یہ فردر ایک لیا سے ڈیوائیڈڈ رول کے اندر ایک لیا سے جانا چاہ رہے ہیں and that is something جس کو کہتے ہیں کہ بڑا ایک ڈینجلس سائن ہے اس کو میں ایک اور انگل سے بھی اس کو کبر کروں گا ایٹی نائن کے اندر جب امریکہ نے اپنے ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں جب امریکہ نے اپنے مطلوبہ مقاصر حاصل کیا افغانستان کے اندر رشیہ کو توڑ پوڑ کے اندر کامیاب ہوئے they emerged as a soul superpower بڑا عرصہ اکلہ سے انہوں نے رول کیا تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر تیزی سے وہاں سے نکلے ہیں افغانستان سے اور ان کو بلکل بے سرو سامانی کے عالم میں ہر چیز چھوڑ گئے wasn't it their responsibility کہ اس وقت کو ایک بہتر نمائندہ حکومت وہاں پر چھوڑتے تو آج افغانستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتا اور یہ وہ پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ it is not only طالبان کو تو سمجھ جاتی ہے پاکستان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ ہے اگر نہیں سمجھ آرہی تو وہ شاید اشرف غنی کو نہیں آرہی عبداللہ عبداللہ کو نہیں آرہی عمر صالح کو سمجھ نہیں آرہی اور اگر وہاں کچھ اور بہار نارز ہیں میرا خیال ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ ان کی اپنی زندگیاں بھی آبت سمپلی سے کہ شاید سٹیک پر چلی جائیں گے اگر یہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں افغانستان کے تو اور مجھے تو frankly speaking I am really very much worried کہ یہ اگر آنے والے دنوں کے اندر کوئی situation خراب ہوتی ہے تو definitely اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو influx ہے وہ یا outflow ہے وہ تو پاکستان کے طرف ایک لحاظ سے آئے گا اور پاکستان پاکستان نے تو پاکستان نے بہت قلبانی دی ہے بلال افغانستان کے لئے افغان بھائیوں کے لئے یقین مانے میں آج بھی دیکھتا ہوں اپنے افغانستان کے لوگوں کو ایون پاکستان کے اندر کس کا دل کرتا ہے آپ کیمپوں کے اندر رہیں کس کا دل کرتا ہے آپ اپنے وطن سے ایک لحاظ سے دور رہیں اپنے وطن کی مٹی سے دور رہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ the only way is کہ یہ افغانستان کے اندر ایک امن ہونا چاہیے نمائندہ حکومت ہونے چاہیے تمام stakeholders اس کے اطرح ہونے چاہیے اور یہ اگر کوئی دشمنی چائنہ کی رشیا کی آر امریکہ کی ہے ورسنل والد یہ یوکے کی ہے وہ خود نکالیں ان ان ملکوں کے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہاں کے چاہے وہ ایک کتلی حکومت بھی موجود ہے اور دوسری جو stakeholders ہیں ان کی سمجھنے کی ضرورت ہے جتنی جلدی وہ ایک لیا سے discussion کی table کے اوپر بیٹھیں گے اپنے ملک کے لوگوں کا دیکھیں گے اور ایک بہتر اور اچھا ایک system لے کر آئیں گے اتنے ان کے لئے بہتر ہے اچھا سر اب میں last question کی طرف جاؤں گا سر بات یہ ہے کہ اگوانستان کے اندر امن ہونا دہشتگردی ہونا نہ ہونا طالبان یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت جو اگوانستان کی importance ہے امریکن administration کے لئے وہ ہے چائنہ اور رشیا کے اوپر نظر رکھنے کے لئے اچھا in the meanwhile ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ہفتے پہلے عجید دوول جو ہے وہ بھی بہت خوش ایک دورہ کر کے آیا ہے افغانستان کا جہاں پہ وہ leadership پہ ان کی intelligence leadership سے ملا اور اس کے بعد ہمیں ایک دیکھ رہے ہیں کہ surge بھی ہے جو تیلریزم کی طرف جو ہے وہ آنا شروع پاکستان میں سر امریکہ تو وہاں پہ رہ جاتا ہے پاکستان کے لئے بہت سے challenges ہو جاتے ہیں ابھی کچھ خبریں یہ بھی آئی تھی کہ کچھ فنڈ بھی وہ پاکستان کے لئے release کر رہی ہیں یعنی کہ وہ ایک بیٹ پاکستان کے آگے ٹھینکنا چاہ رہے ہیں اور جنرل لائیڈ ان کا جو defense ایکٹری اس نے بھی ڈو مور کی ایک دفعہ پھر بات کی تھی تو کیا امریکہ کو امریکہ پاکستان کو پہلے جیسا پائے گا کہ یہ اس دفعہ امریکہ کی یہ کچھ شوق ہوں گے سیکنڈلی جو challenges ہمارے لئے ہونے والے جا رہے ہیں آگے جو یقینات سخت وقت آ رہا ہے تو اس کو پاکستان کس طریقے سے handle کرے گا اور کیا پاکستان trap میں آئے گا یا trap سے اس دفعہ دور رہے گا this is very important یہ جو session ہمارے جس پہ discussion کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ سے یہ ارس کروں گا کہ پاکستان اب وہ نہیں ہے جو دو ہزار دو ہزار ایک اندر ایک لیاسے ہوتا تھا اور بالکل مجھے بہت سارے اختلافات ہیں جو اس وقت decision ایک لیاسے لئے گے coalition support fund کے اندر پاکستان کے پیسے امریکہ نے دینے ہیں اور انہوں نے کوئی امداد نہیں دینی ہے وہ بیٹ کو نہیں دے رہے it is their responsibility وہ پاکستان کے مکروز ہیں اور ان کو وہ رقم دینی چاہیے اس میں بالکل کوئی دور آئے نہیں ہے ہمارا problem یہ ہے it is not only کہ میں جنرل پرویز مشرف کے رجیم کی بات کروں اس کے بعد مجھے دونوں حکومتیں آئیں ہیں میں زرداری کی بات کروں پھر نواز شریف کی بات کروں unfortunately they were compromised rulers of Pakistan and they were playing in the hands of America and UK میں حقیقت آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں and that is something very dangerous اس کے باوجود بھی میں آپ سے کہوں آپ کی عوام آپ کے لوگ اور آپ کی مسلح واج اس آگ اور خون کے دریا میں سے گزر کے اب 2021 کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں yes we can say کہ ہماری ایچائے ویسٹن ساتھ کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک لیاسی ایران کے ساتھ لگتی ہے ناؤ سو نو کلومیٹر کی یا پھر چوبیس سو چالیس کلومیٹر جو ہے وہ آفغانستان کے ساتھ آتا ہے اور ہم نے جس طرح کی وہاں پر فینسنگ کا منیج کر لیا ہوئے بڑا موشن رہ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے جس طرح اس کو منیج کر رہے ہیں اس کی سرویلنس کر رہے ہیں اس کو وہاں پر جس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ٹپس وہاں پر موجود ہیں we stand very comfortable ہم absolutely we are prepared کسی بھی circumstances کے اندر ایک لیا سے جانے کو آپ یقین مانئے اب وہ gone are the days کہ جی اچھا وہ اگر کوئی وہاں پریس کانفرنس ہوتی تھی تو یہاں اسلام آباد کے اندر جو سٹوڈیز بیٹھے ہوتے تھے وہ ہی جاتے تھے اور اس طرح کی فیصلے لیتے تھے things are totally different اور میں یہ بھی آپ سے کہوں گا یہاں پہ میں ضرور اپنے chief of army staff کا بھی تذکرہ کروں گا کہ بات جو ڈاکٹرین کے بڑی بات کرتے تھے لیکن after we ڈاکٹرین تھا اس وقت آپ ایک success path کے اوپر ایک لیا سے دیکھتے ہیں so what we say کوئی پاکستانی کوئی پاکستان کا کوئی ادارہ even اس وقت جو موجودہ حکومت we are taking them this way they are not in a compromising mode they are not there to accept any nonsense کہ جی نہیں do more کے سلسلے میں ایک لیا سے آپ پڑھیں اور اس سے ہٹ کے انڈیا کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا سے زیادہ شرپسند یا انڈیا سے زیادہ آپ جو کہنا ہے کہ جو دہشتگرد دنیا کا کوئی نہیں ہو سکتا یا تو وہ امریکہ ہے یا پھر دونوں ایک لیا سے انڈیا کو دیکھتے ہیں اس پورے region کے اندر جو کچھ انڈیا نے کیا وہ بھی سب کی سامنے ہیں امن کے کوششوں کو سار کو جس طرح سے تباہ و برواد انڈیا نے کیا وہ بھی ایک لیا سے سامنے ہیں بھئی ان کا فاصلہ دیکھیں دو ہزار کلومیٹر کا آتا ہے افغانستان کا اور انڈیا کا بھی آپ کا یہاں پر کیا تعلق آتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں اور یہ اٹھارہ بیس سالوں کی بات کرتے ہیں آپ یقین مانئے جب سے بلال صاحب پاکستان بنا 1947 آن ورڈ انڈیا اور افغانستان کو آپ نے مل کے پاکستان کے خلاف کام کرتے دیکھا ہے اور ایک تھوڑا سارا سپائٹ آپ کو ملا تھا جب آپ کہتے ہیں اس سے ہٹ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ yes we have always been actually نشانہ رہے ہیں انڈیا اور افغانستان کا لیکن اب اب the situation is totally different we are absolutely ready to take them on اور یہ انڈیا کو بھی پتا ہے اور وہ جو ان کا stressed chief of army staff ہے نا وہ اس کو بھی پتا ہے کہ ہاں پاکستان آرمی آئر فورس اور دیوی کس طریقے سے تیار ہیں انڈیا کو take on کرنے کے لیے situation is بلال صاحب totally different and let there be any kind of circumstances کہ جی وہ کوئی سپیشل کوئی کسی طرح کی counter-terroral force رکھنا چاہتا ہے امریکہ یا پسٹنڈ وارڈ مرا خیال ہے اب اگر کوئی خدا رکھا اسے ایسی کو بات ہوتی ہے تو یہ جنگ بڑی دور تک جائے گی اس جنگ بڑی دور تک جائے گی اس کو بہت ہوتا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا دوستو حالات چینج ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے تو کھک ہی جا رہی تھی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر شاید دنیا امن کا گھوارہ بن جائے گی جس طرح پروجیکٹ کیا گیا اور اس وقت بھی ہم نے اپنے تجلیہ میں یہ کہا تھا کہ بائیڈن بیسیکلی سٹیٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں یہ جو گورمنٹس آتی ہیں یہ ڈیپ سٹیٹ کی مدد سے بنائیوی پولیسیز کو آگے لے کے جاتی ہیں تو بائیڈن کے آنے سے ہمیں اچھے لگ رہا ہے کہ شاید ٹرمپ کی کچھ ایسی پولیسیز ہی جو امریکن ڈیپ سٹیٹ کو پسند نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایراد کے اندر دائش ایک دم اٹھنے لگ گئی ہے جو پہلے ٹرمپ دور میں ہمیں دبیوی نظر آئی یہاں پہ بھی بائیڈن جو ہے جو ایک پریزنس رکھنا چاہ رہا ہے اغانستان کے اندر یا پھر ریکنسیڈریشن کی جو بات کر رہا ہے اور دوگل کا دورہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو بیکہ معاہدہ اور چار فانڈیشنل جو ہوئے تھے ان کو نبھائے کی بائیڈن ایڈمیسٹریشن گو کے مدی نے ہاوڈی جو ہے ٹرمپ بھی کیا وغیرہ وغیرہ تو حالات جو قوموں کے درمیان ڈیلیشنز ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں اور اس وقت یہ حقیقت ہے پاکستان اور امریکہ کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے بالکل جدہ ہیں اور پاکستان اگر اپنی سلامتی کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے اور قریب ہونا پڑے گا تاکہ ہم امریکہ اور مستقبل قریب میں جو چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں ان کو سنبھال سکیں اور کامیاب ہو سکیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ انٹل نیکس آہ انیلیسیس مجھے محمد بالعالق تخار خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرانکاتہ